اسلام علیکم میرے سٹوڈنٹس امید کرتے ہیں آپ سب خیریہ سے ہوں گے تو بیٹا آج اس ویڈیو میں آپ لوگ ساتھ وہ میں فائنل پیپر شیئر کرنے جا رہا ہوں مطالعہ پاکستان کا جو کہ انشاءاللہ آپ سے پوچھا جائے گا بیٹا بہت امپورٹن یہ ویڈیو ہونے والی ہے اور آپ نے کوشش کرنی ہے جو پیپر جو چیزیں میں آپ کو بتاؤں وہ آپ نے لازمی طور پر یاد کر کے جانے ہیں because most important پیپر ہے یہ والا تو بیٹا اگر آپ لوگ پاس ہونا چاہتے ہیں آپ لوگ یہ ویڈیو دیکھنے پاس ہو سکتے ہیں آپ کو وہ چیزیں بتائیں جائیں گے جو کہ آپ لوگ easily تیار کر سکتے ہیں اور تھوڑے ٹائم کے اندر کر سکتے ہیں بیٹا اپنے کیا کیا تیار کرنا ہے کیا چھوڑنا ہے کتنا چپٹر آپ نے division کر کے جانے کون سا سوال آنے یا پیپر میں وہ میں بتاتا ہوں پہلی چیز بیٹا آپ نے کرنے ہے اس ویڈیو کو لائک کرنے جلدی سے لائک کر دیں تمام بچے ٹائپ ٹائپ کریں نیچے لائک کار بٹن ہوگا لائک کر دیں تاکہ ویڈیو سارے بچوں تک جلدی پہنچے کیونکہ سوپر سوپر کا ٹائم ہے ویڈیو بچوں تاکہ نہیں پہنچ پاتی جلدی سے ویڈیو کو لائک کر دیں تاکہ ویڈیو تمام بچوں تک جلدی پہنچے ٹھیک ہے لائک کر دیا اور اگر آپ لوگ بیٹا چینل پر نئے ہیں بیٹا چینل سبسکرائب کر کے نوٹفکیشن بیل کو آلے پہ سیلیٹ کر دیں اگر آپ لوگ چینل آلریڈی سبسکرائب کیا ہوئے تو بیٹا نوٹفکیشن بیل کو آلے پہ لازم سیلیٹ کریں تاکہ انشاءاللہ نیکسٹ بھی آپ لوگ کے لئے ویڈیوز آتی رہیں گی بہت انفرمیٹی ویڈیوز آیا کریں گی تو آپ لوگ تک وہ پہنچ جائے کریں گی تو بیٹا یہ آپ کی بک ہے میٹا پہلی چیز آپ نے تیار کرنی ہے وہ کہ MCQ's میری بات یاد رکھنی ہے جس بچے کے دس میں سے آٹھ ہیں نوہ نوبر MCQ's میں سے آجائیں گے وہ بچہ ویسے ہی پاس ہو جائے گا بیٹا پچار 2016 اپنے بیس نمبر لینے ہیں دس MCQ's ہیں اگر آپ کے آٹھ اپنے امسکرائب یہ آجاتے ہیں تو آپ لوگ پاس ہو جائے گی میٹا MCQ's آپ نے تیار کرنے ہیں بک کی ہر ایکسرسائز میں تقریفے 4 چپٹر ہے آپ کے ہر ایکسرسائز میں 6,7,8,10 دیئے ہوئے تکرے میں 40,45,40 mcqs ہیں آپ کے پاس تو اگر آپ لوگ انہیں mcqs کو کر لیتے ہیں میں آپ کو تھوڑا سا بتا بھی دیتا ہوں لیکن 4,4,5,5 کہیں میں 6 دیئے ہیں کہیں میں 7 دیئے ہیں تو آپ کے ٹوٹل کہہ لیں کہ 30,40 mcqs ہیں اگر آپ لوگ انہیں کو تیار کر لیتے ہیں تو آپ لوگوں کو 7,8 easily clear ہو جائیں گے باقی جو mcqs ہیں وہ آپ کے past papers میں سے آئیں گے بیٹا یہ chapters کے اندر سے آئیں گے تو اس حوالے سے میں نے already video upload کی ہوئی ہے mcqs کے لیے اب باقیدہ proper video upload کی ہوئی ہے آپ لوگ اس ویڈوں کو دیکھ رہے گا 5 minute نکال کے آپ لوگوں کی mcqs کے لیتے ہو جائیں گے اس ویڈوں کو سننے ہی ہے آپ نے دیکھنے ہی ہے اور آپ کے mcqs یاد ہو جائیں گے باقیدہ میں نے paper share کیا ہوا ہے mcqs کے لیتے ہیں بیٹا یہ چیز تیار ہوگی اب ہم نے اور کیا تیار کرنا ہے وہ میں بتاتا ہوں انشاءاللہ آپ کا paper clear ہے اب کیا کہا کرنا ہے وہ میں بتاتا ہوں chapter number 1 پہ آنا ہے جو important ہے جو آنے والے paper میں وہ میں بتاؤں گا بیٹا chapter number 1 میں سے پہلی چیز آپ نے short سوالات تیار کرنا ہے بیٹا مشکی سوالات لازمی تیار کرنا ہے کیونکہ ان میں سے کافی سوالات paper میں پوچھے جائیں گے بیٹا لازمی طور پہ آپ نے تیار کرنا ہے جو بیٹا پہلے chapter میں سے آپ لوگ نے جو جو portion کرنا ہے بکے start پہ چلے جائیں میں نے آپ کو پہلے بھی اس حوالے سے بتایا ہوا ہے جو important سوالات ہیں وہ میں بتانے جا رہا ہوں نظریہ کے مخص کے نام یاد کرنے اور ان کے پوائنٹس یاد کرنے دو دو لائنے بس اس کے بعد بیٹا اپنے نظریہ پاکستان سے قیام رہا تھا بہت زیادہ important ہے آج کے paper کے حوالے سے اس کے علاوہ اسلام میڈیاست اور اقلیتوں کے حقوق بہت زیادہ important ہے نظریہ پاکستان کی بنیاد کیا ہے عقید ہے تو ہید سے کیا مراد ہے عقید ہے رسالت سے کیا مراد ہے paper میں آنے ہی ہے اس کے بعد ارکان اسلام کتنے ہیں کون کون سے ہیں اور ان کے نام کیا ہیں کون سا کتنے نمبر پہ آتا ہے جیسے پہلا بعد اسلام کا پہلا رکن تو ہید ہے دوسرا رکن نماز ہے اسی طریقے سے بیٹا چلتے جاتے ہیں تیسرا رکن زکاة ہے اسی طریقے سے بیٹا ہم لوگ چوتھا رکن ہے اور بیٹا آپ نے یہ تیار کرنا ہے انشاءاللہ آپ کا لازمی پوچھا رہے گا اس میں سے ایک ویٹس چن اور اس کے بعد بیٹا اپنے تیار کرنا ہے یہ یہاں سے سارا کچھ سکپ کر دیں آپ لوگ نیکٹ آئیں گے دو کومی نظریہ کی تریف کرنی ہے بہت زیادہ امپورٹن ہے بس چھوٹے سی تریف کرنی ہے ڈیڑھ دو لائن کے اس کے بعد بیٹا سر سید احمد خان اور دو کومی نظریہ یہ لوگ ویسٹن ہے now اور never کتاب چک کب اور کس نے جاری کیا تھا چوڑری رحمت علی کے مطابق دو کومی نظریہ کیا ہے بہت ہی پورٹن ہے ہندوستان میں مسلمانوں کی معاشی مرحلومی تین آپ نے پوائنٹ کرنے یہاں پہ تقریباً انہوں نے آٹھ نو دیا ہوئے آپ نے تین یا چار کر لینے آپ کو ایزی اگر لوگ میں بھی آتا ہے تو آپ کو چار پانچ نمبر مل جائیں گے شورٹ میں آئے گا پکے دو نمبر تو آپ کے ہیں نظریہ پاکستان دو کومی نظریہ کی طریف کیسے کی آپ نے بتانے ہیں دو کومی نظریہ کیا چیز ہیں یہ چیزیں آپ نے بیٹا تیار کرنی ہے اس کے بعد بیٹا اگلی چپٹر پہ آنا ہے اس میں آپ نے کرنا ہے جو امپورٹن ہے وہ میں بتاؤں گا تقسیم بنگال مسلم لی کا قیام کب اور کیسے ہوا یہ آپ نے کرنا ہے مساقی لکھنو تحریک کے خلافت کیا ہے تحریک کے خلافت کے مقاصد کیا ہے بہت ہی امپورٹن ہے یہ آپ کا پیج نمبر 22 پہ ہے یہ بھی آپ کو دکھی جائے پی نمبر 22 پہ یہ ہے اپنی بیٹا تیار کرنے ہے نہرو ڈپورٹ اس نے اور کب پیش کی بیٹا لوگ کے بیٹا اس میں سے جو امپورٹن ہے نا کائی دیازم کے چودہ نکات پیپر میں آپ نے چودہ کے چودہ ہی لکھے آنے ہیں ان کو چھوٹا کر لیں اگر آپ نے ہیڈنگی بڑھا کے دی ہوئی گیانا تک تو دو تین نمبر ویسے ہی کاٹ لیں دماغ یوز کرنا ہے چودہ کے چودہ پوائنٹس بنانے ہیں بے شک پوائنٹس آپ کو چھوٹے چھوٹے یاد کر لیں وہ بارے ٹھیک ہے اس سے آپ کو بینیفٹ ہوگا یہ چیزیں تیار کرنے ہیں لاموہ اکوانے خود والے بعد میں کیا فرمایا تھا یہ آپ نے کرنا ہے یہاں شوٹ قراردہ دل ہور کب اور کیسے کس نے پیش کی ہے تیار کرنے ہیں کرپس مشن کی تین تجاویز بہت ایمپورٹنٹ ہے اس کے بعد بیٹا آپ نے کرنا ہے جی تین جو نو 1947 کا منصوبہ کیا تھا یہ تیار کرنا ہے آپ نے اس کے بعد بیٹا ابتدائی مسائل پاکستان کو مارز میں موجود میں آتے ہیں کیں ابتدائی مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے جس میں مہاجرین کے بادکاریاں انتظامی مشکلات فوجی ساسوں کی تقسیم سیاسی مشکلات بہت ایمپورٹنٹ ہے یہ والے پوائنٹس ہیں یا آپ نے بیٹا سارے سارے یاد نہیں کرنے چھوڑنے سے بہتر ہے میں نہیں چاہتا کہ آپ لوگوں کسی طریقے سے فیل ہو I will always try کہ آپ لوگوں کو کسی طریقے سے پاس کروا دیں کوئی ڈیفنیشنیں بتا دیں کوئی ایمپورٹنٹ چیزیں بتا دیں بچے کر بھی لیتے ہیں اسی بہانے سے کر لیتے ہیں سارے ہمیں پیپر بتا رہے ہیں ایمپورٹنٹ چیزیں ہوتی بھی ہیں بعض بورز میں نہیں بھی ایک تو پیشن آتے لیکن موسٹی بورز میں آتے ہیں بیٹا یہ آپ نے لازمی دور بھی چیزوں کو فوکس کرنا ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کی جاتے ہیں اس کے بعد قرارداد مقاسد ٹھیک ہے یہ اپنے کرنے انیس سو چھپن کے آئین کی خصوصیات بیٹا یہ اپنے رکٹن یہ بہت زیادہ ایمپورٹن ہے قرارداد مقاسد کی اہمیت پہ نمبر تھرٹی ایٹ پہ ہے بیٹا یہ اپنے کرنے اس کے بعد یونیئر کونسل تحسین کونسل زلہ کونسل ان میں سے شورک رہچن آئے گا آپ کا ٹھیک ہے انیس سو باسٹ کے آئین کی خصوصیات بیٹا یہ اپنے کرنے ہیں ٹھیک ہے بیٹا بہت زیادہ ایمپورٹن ہے یہ والا اس کے بعد بیٹا اپنے مشہر کی پاکستان کے لیت کی کیا سواب یہ اپنے کرنے ہیں تقریباً کو دس دیاں آپ نے کو چار پانچ کر لینے ہیں اس کے بعد بیٹا مشکی سوال اس کے کرنے کرنے ہیں تیجبابر نمبر تھری ہے بیٹا اس میں اپنے محلیوکو کی اہمیت تیار کرنے ہیں ٹھیک ہے پاکستان کا محلیوکو پاکستان کی طبعی خد و خال کون کون سے ہیں ہری نام نکھیں اس کے بعد بیٹا اپنے جو تیار کرنے ہیں اس کے بعد بیٹا جو آپ نے تیار کرنے ہیں نیک چلتے ہیں ہم لوگ ستہ مرتفہ پوٹھو اور ستہ مرتفہ پلوچستان پاکستان کی اب ہوا کیسی ہے بیٹا یہ تیار کرنے ہیں نہریں کون کون سی ہیں دوامی گیر کون کون سی ہیں ان کے نام یاد کرنے دریائے پک سامنے کون کون سے بیٹھتے ہیں ان کی دو اببہ کسی کہتے ہیں یہ سائیڈ بوکسیز بیٹا یہ بھی آپ نے پڑھ کے جانے ہیں ان میں سے آتا ہے پیپ پر لازمیں یہ والے ٹھیک میں بھی آپ کو سکرین پر اچھے سے دیکھ رہے ہوں گے تو بیٹا آپ نے یہ چیزیں تیار کرنے ہیں باقیس چیپٹر کے آپ نے شور سوال تیار کر جانے ہیں جنگلات کی ہمیت پڑھ کے جانے ہیں ٹھیک ہے سیم و تھوڑ یہ آپ نے پڑھنا ہے بیٹا لود کی والا ابھی لود کی ہوای لود کی زم مشکی سوالات کرنے ہیں اور آپ کی چیپٹر کے مشکی سوالات کرنے ہیں اور جو گیس پیپر میں نے اپلوڈ کیا ہوایا شور سوالات وہ ایج دفر حوائز کر جانے انشاءاللہ آپ کا پیپر دن ہے بیٹا آپ کے لئے بیسٹ ویشیز ہیں لازٹ پیپر آپ کا اور انشاءاللہ آپ کرم کر رہے گا اور آپ کا یہ پیپر بھی آخری آسان سان اور اچھا اچھا ہو جائے گا سو بیٹا اگر ویڈے پسان دیں لائک کر کے جانا یار آج تو لائک کر دو سارے بچے لازٹ پیپر ہے بی بگین کریں راتیں جاگ جا کے آپ کے لئے ویڈیوز بنائی ہیں جس اس لیے کہ آپ تک انفرمیشن پہنچیں انفرمیشن پہنچیں گے تو آپ لوگ تیار کریں گے نا بیٹا باقی میں نے اپنی طرف سے 100% دینے کی کوشش کی ہے آپ تمام بچوں نے بہت محنت کی ہے مجھے یہ پتہ ہے بچے رات تک ویڈیوز دیکھ رہے ہوتے ہیں سو اللہ پاک آپ تمام بچوں کو ڈیڈوں کامیابی ہیں بیٹا لگ کریں آپ سب ہی بچے اچھا نمبر سے پاس ہو جائیں انشاءاللہ بیٹا نیکسٹ ٹینتھ کلاس میں بھی آپ کو اسی طرح پیپر کروائے جائیں گے باقی آپ کے لئے بہت ساری چیزیں آرڈی چینل پہ آنے با رہی ہیں سو ہمارے چینل کو لازمی طور پر سبسکرائب کر کے رکھی گا ہے یہ آپ لوگوں کے پیار کی وجہ سے ہم ابھی تک جائے ویڈیوز بنا رہے ہیں پاکستان زندہ پاکستان